بسم اللہ الرحمن الرحیم ملکہ زبیدہ ملکہ زبیدہ کو اللہ تعالیٰ کی زیارت زبیدہ خاتون ایک نیک ملکہ تھی اس نے نہر زبیدہ بنوا کر مخلوق کو فیدہ پہنچایا اپنی وفات کے بعد وہ کسی کو خواب میں نظر آئیں اس نے پوچھا کہ زبیدہ خاتون آپ کے ساتھ کیا معاملہ پیش آیا زبیدہ خاتون نے جواب دیا کہ اللہ رب العزت نے بکشش فرما دی خواب دیکھنے والے نے کہا کہ آپ نے نہر زبیدہ بنوا کر مخلوق کو فیدہ پہنچایا آپ کی تو بکشش تو ہونی ہی تھی زبیدہ خاتون نے کہا نہیں نہیں جب نہر زبیدہ والا عمل پیش ہوا تو پروردگار عالم نے فرمایا کہ یہ کام تو آپ خزانے کی پیسوں سے کروایا اگر خزانہ نہ ہوتا تو نہر بھی نہ بنتی مجھے یہ بتاؤ کہ تم نے میرے لئے کیا عمل کیا زبیدہ نے کہا کہ میں تو گھبر آ گئی کہ اب کیا بنے گا مگر اللہ رب العزت نے مجھ پر مہربانی فرمائی مجھے کہا گیا کہ تمہارا ایک عمل ہمیں بہت پسند آ گیا ایک مرتبہ تم بھوک کے حالت میں دستر خواں پر بیٹھی کھانا کھا رہی تھی کہ اتنے میں اللہ اکبر کی الفاظ سے آزان کی آواز سنائی دی تمہارے ہاتھ میں لکمہ تھا اور سر سے دوپٹہ سرکا ہوا تھا تم نے لکمے کو واپس رکھا پہلے دوپٹے کو ٹھیک کیا پھر لکمہ کھایا تم نے لکمہ کھانے میں تاخیر میرے نام کے عدب کی وجہ سے کی چلو ہم نے تمہاری مفرد فرما دی بے شک اللہ سب کو معاف کرنے والا ہے